بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر کیوں نہیں ہم بولتے وہاں پر جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن کا کرفی لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پر بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں مجھے پتا ہے اس بات پر میٹنگ ہو رہی ہے تو فائدہ ہے ان کے لیے وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی ان کو اچھا لگے گا بات اصل جو چیز ہے اب ہم نے ان کے آواز بنے ہیں جو آز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب کوئی اب جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پریکٹیکلی جیسے میری لوگوں کی پوائنٹ مطلب ان کے لیے پوائنٹ ویو سے دیکھ رہے تو ٹھیک ہے کیونکہ یہ غلط تو پاکستان کے لیے ہے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے نے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کے طرف سے کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے تقریباً ستر ہزار سے زائد کشمیری جو وہاں پہ شہید کی ہیں انہوں نے اور کشمیریوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ اللیگلی ریٹین کشمیر میں جو آپ کہہ رہے ہیں شہید میں جا رہا ہے جی ٹونٹی کی جمو اینڈ کشمیر میں کیا وجہ ہے انڈیا میٹنگ ہیلڈ کروا رہا ہے وہ کسی اور اپنے سیٹی میں بھی کروا سکتا تھا دلی میں گوہ میں یا جو ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں بمبائی میں کروا سکتا تھا جمو اینڈ کشمیر میں کیوں کروا رہا ہے دیکھیں جی اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے ہم پاکستان نے جمو کشمیر کے بارے میں ایشوز اٹھائی ہیں واللی لیول پہ تو اس کیا یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ وہ میٹنگ وہاں پہ کروا کہ یہ ایشو کرونا چاہ رہا ہے کہ جمو کشمیر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلمان سیو ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ دنیا کو اس جو دنیا کے انڈیا کا جو ایمیج بن چکا ہوا ہے دنیا کے لیے یعنی کہ یہ جو ہم پاکستان ایجنڈا یو اینو میں اٹھایا ہے کہ جی یہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ٹیرریزم اور یہ چیزیں جو انڈیا والے ظلم کرتے ہیں ہاں جی جو انہوں نے کلفیو لگایا ہوئے اور وہ جو بات حقیقت ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے دنیا سے چھپایا ہوئے اور وہ مانتے نہیں ہے اس بات کو تو اب یہی بات اب کیونکہ پچھلی حکومت میں یا جو بھی پاکستان پچھلے دس سالوں میں اس چیز پہ کافی کام کیا ہے پاکستانیوں نے اور والڈ لیول پہ اس چیز کو نکار اس بات کو سب دنیا کے سامنے رکھا ہے پاکستانیوں نے بہت کام کیا ہے تو میں اسی سے آپ کے بعد سے کوئسٹن نکلتا ہے وہ یہ کہ آپ یہ بتائیں کہ صرف واز اٹھانا یا ایشو کو ریز کرنا ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے ہم اگر پاکستانی یا پاکستان گورن میڈیا کہتی ہے کشمیر ہمارا حصہ ہے ہم نے کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے پچھتر سالوں میں کیا کیا کوئی کام بتائیں نہیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پھر انڈیا نے کیا کیا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرتے لیکن جو انڈیا کر رہا ہے وہاں کے سپیشلی مسلمانوں کے لیے آپ وہاں کی جا کے جی ڈی پی دیکھنا کشمیر کی وہاں پہ جا کے جو پروڈیکٹس آ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ دیکھنا وہاں پہ جو جو کنٹریز گولف کنٹریز وہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہے وہ دیکھنا پھر یہ دیکھنا کہ سارا کچھ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے پاکستان کیوں نہیں کر رہا اگر پاکستان یعنی میں آپ یہ چیز کا کرتے ہیں بلیم کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے تو کچھ کرتے کیوں نہیں صرف آواز اٹھا دینا یا ایک سال میں ایک دن کشمیر دے منا کے پورا سال اس پہ سیاست کرنا کافی ہے نہیں بات سنیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی اپنے ملک کے لئے کیا کرے ہیں اس کے لئے کیا کرے ہیں بات تو یہی ہے نا پھر ایک question raise کر رہا ہوں ویسے question raise کر رہا ہوں اگر اپنے لئے نہیں ہم کچھ کر پا رہے کیوں ادھر پنگا لے رہے ہیں بھائی تو وہاں کے لیکن جو یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ بینگا مسلمان وہاں کے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے بینگا مسلمان جو چائنہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں ہم بولتے ہیں وہاں پہ جو ادھر ایک سو بیس دن کا ڈیر سو دن ٹھیک ہے دن کا کرفیو لگتا ہے وہاں نہیں لگتا وہاں پہ بندے سیدھا سیدھا لٹکا دیا جاتے ہیں جو تھوڑا سے بھی ریاست کے خلاف بولتے ہیں مجھے پتہ ہے اس بات کا بھی وہاں پہ آج تک آج تک گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے گورنمنٹ کے طرف سے کبھی چائنہ کے مسلمانوں کے لئے کچھ آواز اٹھائی گئی ہے وہاں پہ ہم بینگا مسلم کیوں نہیں بن جاتے ہیں وہاں پھر وہی بات آ جاتے ہیں کہ وہ جی ہمیں پھر قرضہ دیتے ہیں یہ پھر ہماری منافقت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے منافقت والی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی سیاست جو آج کل چل رہی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے سارا کچھ یہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس بات کو لیں کہ کیا نام ہے کہ جی اس کے لئے بوڑے ہیں اس کے لئے نہیں بوڑے ہیں تو پھر بات یہ کہ اگر ہم اس کے اگیسٹ بولوں گے چینہ کو تو کل کو اس نے بھی ہمارے لئے بند کر دینی ہے ساری ایڈز یہی باتیں ہیں کہ جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے وہاں پہ ہم مسلمانیت وہاں پہ ہم مذہب بھول جاتے ہیں جہاں سے پیسہ نہیں ملتا وہاں پہ ہمیں بینگا مسلم بہت یاد آتا ہے جو کہ بری بات ہے اور لاسٹ میں یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس سے کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کے مسلم کمیونٹی ہے الٹا ان کے جو انڈیا کا دباؤ ہے وہ اور برج ہے جیسے کہ پاکستانیوں نے ساتھ یہ اسلامی اورگنیزیشنز کی میٹنگ یہاں پہ کروا کے جی پچھلے حکومت نے بڑی واوا کروایا ہے سیم یہی اب انڈیا حکومت کرنے جا رہی ہے وہ وہاں پہ میٹنگ کروا کے اسلامی کنٹریز کی میٹنگ اور جی ٹونٹی کی میٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہے بہت ہی زیادہ فرق ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ پوری دنیا میں جو ان کا ایک ایمیج ہے تھوڑا سا بہتر ہوگا اس کے علاوہ وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی اس کے علاوہ وہاں پہ ٹوریزم آئے گا دنیا کو پتہ چلے گئے کہ کشمیر سیو اینڈ ساؤنڈ ہے اگر اتنی بڑی میٹنگ اتنے بڑے لیول کی انٹرنیشن لیول کی میٹنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم لوگ بھی وہاں جا سکتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ بات تو بیلٹو ٹھیک ہے دیفنیٹی جہاں میٹنگ ہوتی ہے دنیا کے سامنے یہی پیغام جاتا ہے اور انڈیا چاہا بھی یہی رائے سٹائم کیونکہ پچھلے حکومت نے ایمیج انڈیا کا جو رکھا ہے کہ یہ والا ہے چینہ کے لیے نہیں بولا اس کے لیے نہیں بولا لیکن انڈیا کے لیے بولا ہے تو انڈیا یہی ایمیج اپنا ٹھیک کرنے کے لیے جا رہا ہے ٹھیک اور یہ کروا رہا ہے باقی ٹوریرزم دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک جگہ پہ اتنی بڑی لیول کی انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ آتا ہے کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا نام اس علاقے کا نام پوری دنیا میں ریز بلکل جب اس طرح کی کانفرنس ہوتی ہے تو دیفنیٹلی اس جگہ کا اس ایریے کا اچھا ہی میں جاتا ہے اور وہاں پہ ٹوریرزم کو بلکل پرموٹ ہوتا ہے وہاں پہ تو آپ کی باتوں سے کہیں نہ کہیں یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈیا ٹھیک کر رہا ہے کشمیر کے لیے دیشک آپ ڈریکٹلی کہنا نہیں چاہ رہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ کا نام اسمان ایدر کیا کرتے ہیں میں سٹڈی کر رہا ہوں کس دپارٹمنٹ میں کیا سٹڈی کر رہے ہیں میں ایگری کلچر میں انٹمولوجی میں پی ایس ڈی کر رہا ہوں سر آپ کا نام محمد آمیر آپ کیا کرتے ہیں میں سی اے کا سٹوڈنٹ ہوں اچھا آپ سے میرا آج کا کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا جی ٹونٹی کی جو میٹنگ ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ہیلڈ کروا رہا ہے کشمیر میں جمعو اینڈ کشمیر میں تو آپ اس چیز کو یا یہ خبر آپ تک اگر پہنچئے تو آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا یہ جو اقدام ہے کی وجہ سے ہے اس کا کیا اثر ہوگا انڈیا پہ کیا اثر ہوگا کشمیر کے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا اور پاکستان پہ کیا اثر ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے لاسٹ امیڈمنٹ کی تھی مطلب کشمیر کو اپنے اندرزم کرنے کی یہ اس چیز پہ اب یہ اس کو اون کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو اتنا بڑا یہ سٹیپ لینے جا رہے ہیں اس کا مطلب جی ٹو انٹے کی میٹنگ کا یہ ایک مطلب یہ بھی ادھر ریز ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سیٹیز ان کے پاس مجود ہیں بہت ڈویلپ قسم کے سیٹیز مجود ہیں انہیں چھوڑ کے وہ جمعو اینڈ کشمیر میں کروا رہے ہیں کیا وجہ ہے ہاں دیکھ رہے ہیں اس کی اور تو کوئی ریزن ہو نہیں سکتی یہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں ایک تو اون کرنا اور دوسرا ایک سیکیور اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ کہ یہ سیکیور ہے باقی کنٹریز کے لیے بھی وہ آ سکتے ہیں وہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں اور اتنی ہائی فائی جو انہوں نے مطلب میٹنگ کال کی ہے تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ وہ ان کو یہ شو کرانا چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ایریہ ہے ہمارے لیے جو ہم اس کو ایڈمیسٹر کر رہے ہیں تو وہ سیو ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کا اقدام ٹھیک ہے یا ان کا سٹیپ یا ان کی پالیسی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک دیکھیں ڈسپیوٹڈ چیز ہے فیلحال تو اقدام کو ہم سراہ تو نہیں سکتے بلکل بھی یعنی اس وجہ سے نہیں سرائیں گے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ہے اگر ویسے ڈسپیوٹڈ نہ ہوتی پھر اقدام ٹھیک تھا ہاں ادر وائز تو میرے خیال سے ٹھیک تھا اگر یہ ڈسپیوٹڈ نہیں ہے تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے تو یہاں پہ ان کا یہ والا مطلب بیسیکل لیے لینا تو وہ یہی چاہ رہے ہیں جو انہوں نے آرٹیکل 370 اس کے بعد بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر ہے ہمارا حصہ ہے سیو ہے چاہے وہ اس کے لیے جو ابھی ریسنلی سٹویشن وہاں پہ چاہ رہی ہے سکیوٹی کی اس کے لیے وہ مزید کر لیں گے لوگوں کو بیریکیٹ کریں گے ظاہر ہے ایک یہ نہیں ہے کہ یہ سیف ان ساؤنڈ ہو جائے گی اس کے اوپر بھی ریزسٹنس بھی آئے گی جو کشمیری ہیں وہ بھی اپنا لاحے عمل اس کے مطابق بنائیں گے کشمیری کیوں اپنا لاحے عمل بنائیں گے یا کیوں ان کے خلاف چلیں گے اگر کشمیر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا کشمیر کے لوگوں کے لیے وہاں پہ ڈویلپمنٹ ہوگی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا تو کشمیر کے لوگ کیوں اس کے خلاف بولیں گے اس میں وجہ یہ ہے کہ جو انڈیا نے مظالم ڈھائی ہیں کشمیریوں کے اوپر جو ابھی تقریباً ستر ہزار سے زائد کشمیری جو وہاں پہ شہید کی ہیں انہوں نے اور کشمیریوں کا بھی یہی سٹانس ہے کہ وہ اللیگلی ریٹین کی کشمیر میں جو آپ کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں کیا وہ صرف مسلمان شہید ہوئے ہیں ہندو کوئی نہیں وہاں پہ مرا ہو سکتا ہے ہندو بھی لیکن وہ تو بات یہ ہے ایکشن 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 مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر نے بہت ظلم کیا بقول پاکستانیوں کے ہمارے بقول جو ہماری میڈیا ہمیں بتاتی ہے انڈیا نے بہت ظلم کیا کشمیر پہ پاکستان نے کون سی کھیر کھلائی ہے پاکستان نے کیا فائدہ کر دی ہے 75 سالوں میں 70 سالوں میں کشمیر کا مجھے کوئی ایک فائدہ بتائیں جو پاکستان نے کیا ہے کشمیر کا جس بیس پہ پاکستان کہتا ہے ہم کشمیر سے بہت سنسیر ہیں کشمیر کے لیے فائدے والی تو بھائی ایسے بات نہیں بہت اصل جو چیز ہے ہم نے ان کی آواز بنے ہیں آواز بننے سے کیا آواز دیکھیں اب جیسے فلسین کے مسلمان ہیں ہم آواز بن کے کیا کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پریکٹیکلی جیسے ہم آواز تب کسی کے لیے بنتا ہے جب ہمارا اس سے صرف تلق ہو دور دور سے جب ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے تو پھر آواز بننا تو انف نہیں ہے پھر تو کام کرنا چاہیے نا کام کر کے دکھائیں انڈیا وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں بھی کچھ کر کے دکھانا چاہیے دیکھیں اس پہ کیونکہ ہم جو لاز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اس لیے ہم کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے وہاں پہ چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہے جو وہاں کے رہائشوں کے لیے جو ایک چیز ضرورت ہے وہ میرے خیال میں بیسک نیسیسیز ان کو پروائیڈ کی جا رہی ہیں باقی اگر آپ کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنے آئین میں امینڈمنٹ کر کے جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس پہ تو وہی بات ہے نا ریفرینڈم ہونا چاہیے ان کا ریفرینڈم کے بارے میں بھی اگر بات کی جائے تو انٹرنیشنل جو لوگ یہ کہتے ہیں جو ریفرینڈم کا کہتے ہیں انٹرنیشنلی وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہمارے پاس یعنی پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہاں سے اپنی فورسز کو ہٹائیں گے تو ریفرینڈم پھر ہوگا تو ہم بھی ریفرینڈم کی طرف نہیں نہ آتے فورسز کو نہیں ہٹاتے تو دیکھیں صرف ہم نے تو نہیں ہٹانی ادھر سے انہوں نے بھی تو ہٹانی ہے نا اگر یہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے اگر اپنی فورسز وہاں سے ہٹائیں گے تو پھر ہی مطلب ان کا ہم ٹرو سینس میں ان کا ریفرینڈم کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا نیوٹرل ہو کے نیوٹرل ہو کے اگر آپ بتائیں کہ کیا اس ٹیپ کا یہ پاکستان نہیں ہو کر ایک ہیومن بینگ کے طور پر آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس ٹیپ کا جو انڈیا لینے جا رہا ہے کشمیر کو فائدہ ہوگا یا نہیں انڈیا کو فائدہ ہوگا یا نہیں کشمیر کا ایمیج پاسٹیو ہوگا پوری دنیا میں یا نہیں دیکھیں اس میں صرف اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو وہ انڈیا ہے کشمیر کا کوئی فائدہ نہیں کشمیر میں جب ایسی میٹنگز ہوں گی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا وہاں سے کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہوگا یہ چیز نہیں ہے اگر یہ میٹنگ ہیلڈ ہوتی جیسے میں نے پہلے کہا وہ بیریکیٹ کر کے لوگوں کو ایک ریاکشن آئے گا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیف ان ساؤنڈ ہے وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کرتا ہے کہ وہ سیف ان ساؤنڈ تو نہیں ہے انٹرنیشنل میڈیا یا اگر میڈیا کی بات کی جائے وہ تو پھر پاکستان کو کہتا ہے کہ پاکستان بھی سیف ان ساؤنڈ نہیں ہے پھر آپ وہ بھی بات مان لیں جہاں پہ ہمارے فلوز مانتے ہیں پھر آپ مانتے ہیں کہ پاکستان بھی سیف نہیں ہے نہیں جہاں پہ ہمارے فلوز ہیں ہم ان کو ایڈمنٹ کرتے ہیں بلکل اور ہم ان کو کر رہے ہیں اوورکم کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ہماری تو ٹیرریزم کے خلاف بڑی ایک لمبی جنگ ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک ہیوی پرائز پی کی ہے اسی وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو جانا سیف ان ساؤنڈ کریں بہت شکریہ سلام علیکم آپ کا نام محمد عباس محمد عباس تھوڑا ساؤنڈ چی بولیے گا کیا کرتے ہیں میں سٹوڈنٹ ہوں میراج کا کوئسٹن یہ ہے کہ انڈیا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں جمہو اینڈ کشمیر میں جی ٹونٹی کی میٹنگ کروانے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں کیوں کروانے جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ دلی میں گوہا میں یا جو بھی ان کے ڈویلپ سیٹیز ہیں وہاں پہ بھی کروا سکتا تھا اس لیے کروانا چاہ رہا ہے کہ وہاں جو مودی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے آگے یہ شو کروں کہ یہاں پیس اور ساؤنڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے مطلب پیس شو کروانا چاہ رہا ہے اپنا پارٹ شو کروانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ مودی کی جو سیاستری آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فاشسٹ اس کی جو جماعت ہے مجھے نہیں اس پارے میں پتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو پتا مجھے تو نہیں پتا آپ تھوڑا سا فلین کرتے ہیں کہ کیسے فاشسٹ جماعت ہے اس کی سر انہوں نے ہمیشہ جو ہے انٹی مسلم ہے اس کے خلاف کام کی ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی مطلب کوئی ٹیررزم ہے آپ نے بولا وہ انٹی مسلم ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ افغانستان میں جو بھی زلزلہ ہے نا اس میں جو سب سے پہلے جس کنٹری نے ہیلپ کی ہے ان کی وہ انڈیا ہے اور انڈیا میں موڈی جی کی گورمیڈا ہے اور اگر موڈی نے سب سے پہلے ہیلپ کی ہے مسلمان کنٹری کی تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹی مسلم ہے اس نے مسلمانوں کی وہاں مدد نہیں کی پھر کس کی کی اس نے وہاں اپنا جو اثر و صحوح ہے نا اس کو کیم کرنے کے لیے مینٹین کرنے کی لیتا ہے کہ وہ پاکستان میں انفلنس کرسکے اپنے جو اس کو مفادات ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اور ان کو گین کرنے کے لیے اس نے یہ مدد کی ہے مطلب وہی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پوزٹیف شاید دیکھنا نہیں چاہتے اگر انہوں نے مدد کی ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے مدد کی ہے ٹھیک ہے give and take چلتا ہے انہوں نے مدد کی کچھ فائدہ وہ لیں گے کچھ وہ دیں گے خیر وہ دوسرا ٹاپک ہے جی ٹونٹی کی طرف آتے ہیں کہ جی ٹونٹی کی میٹنگ وہاں کروا رہے ہیں اس کا کشمیر کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کشمیریوں کو کیا فائدہ ہوگا انڈیا کو کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوگا سر دیکھیں کہ پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کو تو definitely نقصان ہوگا سفارتی لیول پہ بھی اور ہر جگہ پہ کیونکہ پاکستان یہی شور کا قرار ہے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے اور یہاں پیس نہیں ہے شور کروا رہا ہے نہیں ہے مطلب actual میں بھی ہے یہ نیقین actual actual میں بھی ہے اور تاکہ پاکستان یہ چاہت رہا ہے کہ یہ ہمارہ بارٹ ہے اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بارٹ ہے تو اسی لیے کہ मو دی جو اس لیے وہاں کروانا چاہ رہا ہے جی ٹونٹی کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پیس ہے ساؤنڈ ہے وہ اچھی بات نہیں یہ مطلب اگر کسیнять حول کو نہیںتا ہے یہاں پہ پیس اینڈ ساؤنڈ ہے تو اچھی بات نہیں ہوتی سر اچھی بات ہے وہاں کشمیر کی لوگوں کے لیے اچھی بات ہے اس لیے کیونکہ وہاں انویسمنٹ آئے گی فورین انویسمنٹ آئے گی انڈین گورنمنٹ انویسمنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی کا یہ جو فیصلہ ہے موڈی گورنمنٹ کا وہ ٹھیک فیصلہ ہے انہوں نے اچھا کیا کشمیریوں کے لیے سر دیکھا جائے تو جو کشمیری لوگوں کی پوائنٹ مطلب ان کی پوائنٹ و ویو سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے گلت کس کے لیے غلط تو پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے غلط ہو یا ٹھیک ہو اس کا ٹھیکہ تو انڈیا کے نہیں اٹھایا وہ تو اپنے کشمیر کے لیے یا اپنے انڈیا کے لیے دیکھیں گے نا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو ہے نا جنگ سے تو آج کل وہ جنگ تو ہونے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ جو مسئلہ حل ہونا ہے جنگ سے ہی ہونے تو بہتر یہ ہی ہے کہ پاکستان کو بھی اپنا جو ہے اسے بیک آنا چاہیے سٹینڈ بیک آنا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کے لیے آسانی ہوں میں پاکستانی ہوں اور میں بھی شروع سے بچپن سے یہی آپ بھی سنتے آئیں سکولوں میں ہم نے بھی پڑھا اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اس لیے ہمارے دماغوں میں بیٹھ چکا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے لوگ سکون میں رہیں چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہیں چاہے وہ اکیلے رہیں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ وہ بس سکون میں رہیں ان کی ترقی ہو ٹھیک ہے اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام مدسر نوید کیا کرتے ہیں میں پنجاب یونسی سے بی ایس ڈیزاسٹر مینجمنٹ زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا ہوسٹ کرنے جا رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اور وہ جو اس نے ایریا جو سیٹی سلیکٹ کیا ہے وہ جمو اینڈ کشمیر ہے تو جمو اینڈ کشمیر میں ہی کیوں وہ یہ میٹنگ کو ہوسٹ کر رہا ہے یا ہیلڈ کر رہا ہے وہ کسی اور کسی اور سیٹی میں بھی اپنے ڈویلپ سیٹیز میں کر سکتا تھا دلی میں گوہ میں ممبئی میں کیونکہ مین بات تو یہ ہے کہ یہ ایک سازش سمجھو اس کو کیونکہ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر انڈیا جمو میں میٹنگ کر سکتا ہے تو وہ یہ اسے تاثر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے قبضے میں آ چکا ہے تو قبضے میں تو آل رہی تھا اس کے بعد نہیں ابھی تو یہ شو کروا رہا ہے نا پاکستان کو مین بات ہے کہ پاکستان کو یہ شو باقی جو آم ہے اس کو بھی پتہ چل لے رہا پوری دنیا کو شو ہونا چاہیے کہ یہ ابھی قبضے میں آ گیا اس کے مین بات یہ ہے مین بات یہ ہے اس کا فائدہ کشمیریوں کو ہوگا یا نہیں کشمیریوں کو مشکل ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے یہ مطلب داہری بات ہے انٹرنیشنل نیول کی میٹنگ ہو رہی ہے تاثر جائے گا پوزیٹی وہاں پہ انویسمنٹ آئے گی وہاں پہ ٹوریزم بڑھے گا تو فائدہ تو ہوگا ہے آئی تینک یہ بھی ہو سکتا ہے پائدہ تو ہوگا لیکن ساتھ ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے پاکستان پاکستان کو بھی اور ساتھ میں کشمیر والوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے پاکستان جو میں نقصان ہوتا ہے کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا کشمیر ہاتھ سے نکل گیا تو اس کی سردر تو انڈیا کو نہیں ہے نا انڈیا نے تک اپنی development کے لیے کشمیر میں جوrobe sidesome کی development کے لیے پاکستان کو جو نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار تو نہیں ہے وہ تو اپنی بہتری کے لیے یہ فائحت رکھیں گے آپ یہ بتائیں کہ 75 سالوں میں پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے کشمیر کیلے پچھتر سالوں میں ابھی تک کچھ نہیں کیا اس طرح ہم کس موں سے یا کس لاجک کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے یا کشمیر پہ ہمارا حق ہے بس ہماری جو مین گلتی ہے ہمارے سے دعائیے کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کوئی لیڈر ہو تو سچا لیڈر نہیں ہے سنسیر نہیں ہے ہم پاکستان کے جو ابھی آپ پاکستان کی حالت دیکھ لیں دن با دن مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے اگر ہمارے حکمران یعنی سنسیر ہوتے تو یعنی باقی مامالے کی طرح یہ تک بات آتی نا اور دوسر نمبر پہ اگر ہم اپنے پاکستان کو نہیں بہتر طریقے سے چلا پا رہے تو کشمیر اگر مل بھی جاتا ہے کیسے چلا پائیں گے تو انشاءاللہ چلا سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہتا ہے کیونکہ پاکستان جس طرح اللہ نے تو بہت اللہ تو چاہتا ہے پھر اگر اللہ کے چاہنے پہ رہیں تو پھر آپ بھی گھر بیٹھ جائیں آپ بھی نہ کچھ پڑا کریں اللہ نے چاہا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے میں بھی گھر بیٹھ جاتا ہوں کچھ نہیں کرتا کوئی ایجوکیشن نہیں لیتا اللہ نے چاہا تو مجھے بھی ہر چیز مل جائے گی اللہ ہی کہتا ہے کہ بھائی محنت بھی کرنی ہے جی بے شک یہ بات تو ہے لیکن ہمارے حکمران بھی ابھی تو کچھ نہیں کر دعا ہی گھر رہے ہیں اللہ دعا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ کوئی ایسا حل نکلے کہ کشمیر بھی ہاتھ سے نہ چلا جائے اور پاکستان بھی ابھی اس کے حالات بہتر ہو جائے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام مرزا یاسر جوید کیا کرتے ہیں جی میں سٹوڈنوں پنجابیوں سے مماثر کر رہا ہوں زبردست میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا 2023 میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہیلڈ کروانے جا رہا ہے کشمیر میں جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہے